یہ لیکن طرح یہاں پر نوٹ کیجئے اعتقاف کرنا ہے اصل میں جو فلسفہ ہے بدھ پرستی کا جسے کہ آج کے دور میں ہندویوں کے ہاں دو انفاظ بہت عام ہیں گیان اور دھیان گیان سے برادر معرفت علم اور دھیان یہ ہے توجہ کرنا، میلیٹیٹ کرنا، مراقبہ کرنا اور یہ دو گویا کہ ان کے ہاں ان کی عبادات کے بڑے مشنقی سسرے تھے ڈاکٹر رادہ کرشنن جو ہی زمانے میں ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں بہت بڑے فلسفی تھے بلکہ ایک دور میں یوں سمجھئے کہ دنیا میں دو ہی فلسفیوں کا ڈنکا بج رہا تھا ایک فلسفی مذہبی قسم کا اور وہ ڈاکٹر رادہ کرشنن تھے اور ایک فلسفی ملہد قسم کا وہ بٹن رسل تھا اور یہ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے ہم عمر اور دونوں ہی نوے سے اوپر ہو کر فوت ہوئے ہیں تو ڈاکٹر رادہ کرشنن نے ہندوستان کے فلسفے کو گویا کہ زندہ کر دیا اپنی تصدیفات کے ذریعے سے اس نے بت پرستی کا جو فلسفہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان بتوں میں کچھ ہے یہ تو اصل میں بت تو ہم کسی ڈی اٹی کوئی بھی دیوی یا دیوتا کے نام پر مناتے ہیں اس کے دھیان کرنے کے لئے کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی خوگڑے پیکڑے محسوس ہے انسان کی نظر انسان جو ہے مراقبہ کرتا ہے اگر آپ جو مراقبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ دھیان لگانا چاہتے ہیں کیسے لگائیں لیکن اگر کسی تصویر کو سامنے رکھ لیں تو پھر توجہ کو مرکوز کرنا آسان ہو جائے یہ ہے ان کا فلسفہ مت پرستی کا اسلام میں بھی جو اعتقاف کی ایک شکل لکھی گئی ایک اعتقاف مسلم کہلاتا ہے وہ کسی بھی وقت سال کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت کچھ دیر کے لئے انسانویت کرنے کے مسجد میں داخل ہو کر بس اللہ کے ساتھ لو لگائے گا کسی سے بات نہیں کرے گا کسی سے وہ توجہ نہیں ہوگا اللہ کو یاد کرے گا مراقبہ کرے گا اور وہ ایک گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے دو گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے دو دن کا بھی ہو سکتا ہے یہ ہے نفلی اعتقاف جب بھی آدمی چاہے بلکہ بعض حضرات جو زیادہ حساب کتاب کے دین کے معاملے میں بھی زیادہ حساب کتاب پیش رہے رکھتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ محسن کے لیے جب نماز کے لیے آتے تو اتقاف کے لیے دویسات کر لیتے ہیں تاکہ یہ کہ یہ مختل کا اتقاف میں بھی شمار ہو جائے میرا خیال ہے کہ یہ تو زیادہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی قرر چوہو سعودے بازی والی بات ہے کہ آپ آئے ہیں نماز کے لیے اور اس میں آپ اتقاف کا بھی جو ہے لیکن یہ کہ کسی اور وقت میں اگر آدمی کرتا ہے اپنی مصروفیات سے اپنے اور زندوں سے نکل کر آتا ہے خاص طور پر اسی کام کے لیے اور پھر وہ مسجد کے اندر براخبہ کرتا ہے بیٹھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ چیز یقین میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت مفید شہبی ہے اور اللہ کے ہاں اس کا یہ ثواب یقین ملے گا جو مسجد اعتقاف ہے یہ ہے یہ آخری عشرہ جو ربنان مبارک کا ہے کہ بیسویں روزے کی شام پہ یعنی اکیسویں شب سے قبل انسان مسجد میں داخل ہو جائے اور پھر یہ ہے کہ وہ چاند دیکھ کر یا چاند کی جب خبر اور شہادت مل چکے تب نکلے اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ کوئشس دیر میں داخل ہو چار دن بعد دو دن بعد چھے دن بعد میں نے اپنی زندگی میں جو پہلا اعتقاف کیا تھا وہ سن سنتاون میں تھا اپریل سنتاون میں اپریل میں رمضان تھا چار دن کا اعتقاف کیا تھا اس کے بعد خیر اللہ کا بڑا فضل رہا بہت عرصے تک میں تقریب ہر سال اعتقاف کرتا رہا مکمل ہے یہ جو اعتقاف ہے اب اس کے بارے میں ہیں کہ اس کی اصل روح کیا ہے دیکھیں فضلگی کے بہت سے ہمارے معمولات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم ایک روٹین کے طور پر بلا سوچے سمجھے عمل کرتے رہے اور ہر شخص کا روٹین ہوتا ہے طالب میں اسے بالو میں صبح اٹھنا ہے ناشتہ کرنا ہے بھاگنا ہے دوڑنا ہے کالج میں سکول میں پہنچنا ہے پھر وہاں کا روٹین شروع ہو جائے گا پھر وہاں سے آئیں گے بھاگیں گے دوڑیں گے کھانا کھائیں گے پھر کوئی اگر سیر کرنی ہے کوئی کھیننا ہے بغیرہ وغیرہ تو آج یہ کس دونسہ ہو جاتا اس روٹین میں اور اس میں سوچنے کا کوئی غور و فکر کرنے کا کسی دنی عمل کا ارادہ کرنے بھی نوبت نہیں آتی وہ خود بخلی ہوتا ہے روٹین اسی طرح سے دین کے معاملات بھی ہیں اکثر بیشتہ جو ہے وہ روٹین کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس روٹین سے توڑنا تاکہ لوگ ذرا علیدہ ہو کر اثر نہ غور کریں سوچ بیچار کریں فکر کریں اس روٹین کو میں ایک اور آپ کی مثال دیتا ہوں بہت اہم مثال ہے اب جب ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے روٹین جو ہے اس کی وہ نماز کی شکل ہے نماز آپ کسی سے کہیں وہ سوڑے فلم بھی پڑھ دے گا یہ معلوم ہے نماز میں یہ کرنا ہے اور لکتوں کے دھیر لگا دے گا حج کے معاملے پر جو حج کا اہم ترین مقن ہے وقوف عرفہ اس میں نماز کو موقوف کر دیا وقوف عرفہ سے پہلے زہر اور عصر کی نماز علیہ بھی ادا کر کے پھر داخل ہوتے ہیں مدان میں مسجد نمرہ جو ہے جو اصل جگہ ہے جہاں پر کہ وہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں مالجمات ایسا تو چونکہ اب حاضری بہت ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنے خیروں میں بھی لوگ ادا کر رہتے ہیں لیکن اصل بھی تو یہ ہے کہ مسجد نمرہ میں نماز ادا کی جائے اور وہ حدود عرفات سے باہر ہیں بہتا کہ عرفات میں داخلہ نہیں ہے نماز کے ساتھ نماز پڑھ کے زہر اور عصر کی تب داخل ہوئے اور پھر اگر چسو میں غوم ہو چکا ہوتا ہے میدان عرفات میں اس کے بعد روانگی ہے تو مغرب کا وقت ہے بھی کل لیکن مغرب کی دماغ پڑھنے کی اجادت نہیں ہے اب جاؤ مسجد نرفہ اب مسجد نرفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک گھنٹے میں پہنچ جائے کہ دو گھنٹے میں پہنچے چار میں پہنچے اے حجور ہوتا ہے توفان ہوتا ہے وہاں جا کر مغرب اور شاہ جمع کر کے پڑھو تو جو اہم ترین حصہ ہے حج کا مقوف عرفہ اس کو اس روایتی عبادت سے خالی کرنی ہے جس عبادت کا کہ آدمی روٹین بن چکا ہے بس اس کے اندر وہ وہ کرتا ہے وہ بے سمجھے کر رہا ہوتا ہے وہ ایک میکینکل ایکشن ہو جاتا ہے ایک جیسے مشینی سا عمل ہے وہ کرتا ہے انسان اس کو روک کرتا کہ یہاں اب دعا کرو دعا ہوا لبادہ جو گھنے دو تیم نمی حدیثیں آپ کو سنائی ہیں اب دارے دعا تو وہ شخص کرے گا کہ جس کو پہلے سے بھی کوئی دعا کی عادت ہو کبھی اللہ سے کوئی ہم کلام ہونے کا کوئی اس کو موقع ملتا ہو وہ کبھی تنہائیوں کے اندر وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہو ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں کہے نماز پڑی نماز کے بعد امام صاحب نے بھی دعا مانگیا آپ نے بھی دعا مانگیا اللہ اللہ خیر سے جائے یہ تو دو ایک روکین ہے وہ رچول ہے وہ ایک رسم ہے وہ ایک میکینکل ایکشن ہے جو ہو رہا ہے یہ آخری عشنے میں آدمی جو ہے اللہ کی چوکٹ پر ہی جا کر بیٹھ جائے اپنے معمولات کو توڑے اعتقاف کی روح یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں روٹین یہ بھی غفلت پیدا کر دیتے ہیں ایک عادت بنوئی اس وقت اٹھتے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے پھر ڈختا جانا پھر آنا ہے پھر یہ اس کے اندر پھر ہوا آدمی کوئی جاگتا ہی نہیں ہوش میں آتا ہی نہیں وہ گویا کہ ایک من ہوش سا ہے اور ایک وہ اپنا سائیکل چل رہا ہے اس سائیکل کو توڑ جیسے پانچ گفہ وہ سائیکل توڑتے ہو نماز کے لئے آؤ جہاں آؤ آؤ سجدے گرے لوح جبیت آدھا کریں یاد کرو اللہ کو دوبارہ اپنا عہد استوار کرو دوبارہ یاک نعبدو یاک نستری اسی طرح سال میں ذرا یہ نو دس تن بھی ایک دفعہ توڑو اپنے روٹین کو جاؤ وہاں ڈیرا لگا لو مسجد کے اندر اللہ کے در پر سوائے جو ناگذیر ہوائی یہ انشانیاں ہیں پیشاب وغیرہ کے لئے جانا ہے بہت جاؤ غضو کرو پھر آکے بیٹھ جاؤ بحث فرحت حاصلی کرنے کے لئے نہانے کی اجازت بھی نہیں ہے غضل باہی ہی ہو گیا غضل باہی ہوتنا مرنہ پھر یہ کہ بھیلے بتاتے ہیں ہمارے علماء کہ غضو کی رئیہ سے جاؤ غضل کر کے آجو دی کہ معلوم ہے کہ آج آدمی کی جو عادت بن گئی ہوئی ہے روزانہ نہ نہائیں تو طبیعت میں کسل رہتا ہے لیکن اسی کو تو توڑنا ہے کسی روٹین کو تو توڑنا ہے اصل میں اجازت نہیں ہے اصلاً اجازت نہیں ہے آپ جو ہے جو بھی ناز خضیر ہاں اگر آپ کو فرض کیجئے کوئی ایسی شکل ہو گئی ہے ناز کو آخر سوئے تو ہے سونے میں بدخوابی ہو گئی ہے نہانا ہے تو جاؤ نہاؤ ٹھیک ہے غصروازی بیتھاؤ اور یہ کہ پشاف کی کچھ بہانے کی ہج آجت ہے جاؤ پوری کرو مدو کرو چاہے یہاں سو یہاں سکر کرو یاد کرو جو کرو کرو یہاں پہ لیکن اور اس میں بھی خاموشی ہمارے ہاں آج پر اس کے اندر بھی بڑے لمبے لمبے چوڑے پروگرام شروع کرنے تھے لوگ بیٹھے ہیں گم پازی کر رہے ہیں میں نے خود میدانِ عرفات میں لوگوں کو تاش کھیلتے دیکھا تاش عرفات میں میں نے سنا یہاں پر اعتقاف میں تاش کھیلے جاتے آپ بالکل نوجوان چھوک رہے ہیں فضیلت سنی اعتقاف کی ویسے بھی گھر سے بھاگنے کو کچھ جی چاہتا ہی ہے کچھ دنوں کے لئے نکلے اس گھر سے مسجد میں آکے بیٹھ گئے وہاں پہ گفر بھی ہو رہی ہے لطیفہ بازی بھی ہو رہی ہے یہ اعتقاف ہو رہا ہے یہ اتنی ہلکی شہ نہیں ہے اعتقاف یہ تو اس عبادت کا رمضان میں جو روح بیدار ہوتی ہے یہ اس کا کلائمیکس ہے بہت بڑی عبادت لیکن اس میں لا اللہ کے ساتھ لگے لوگوں سے نہیں تنہائی غور و فکر یا قرآن پڑھو ذکر کرو نواتل پڑھو یا سوچو جیسے حدیث میں آتا ہے وَاِنْ يَكُونَ نُتْقِ ذِكْرَ وَنَذَرِ وَسَمْتِ فِكْرَ میرا دیکھنا ہو تو عبرت کا دیکھنا ہو کہ ہر شئے سے میں سبق حاصل ہوں اور میں بات کروں تو اللہ کے ذکر پر مبنی ہو گی بات اور میں خاموش رہوں بسنتی فکرہ غور و فکر تفکر و اعتبار جو حضور جا کر غارِ حرام میں کیا کرتے تھے وہ اعتقاف تھا حضور کا مکی دور کا اعتقاف تنہا بیٹھتا اور یہ روایت مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ منو حاشم میں یہ روایت تھی حضور کے دالہ بھی جا کر وہاں پر غارِ حرام میں بیٹھا کرتے یہ ان کی خاندانی روایت چلی آ رہی یہ جگہ تھی اور وہ جگہ ایسی ہے عظیب سی اب تو خیر بڑی بڑی عمارتیں خائل ہو گئی ہیں میں نے جب پہلا حج کیا تھا سن باسٹ میں تو میں نے اس وقت جا کر دیکھا تھا واقعاً سیدھا کعبہ نظر آتا اور کچھ گرمیان میں نہیں جیسے اس کو سلٹ لیمپ کہتے ہیں تو وہ غار ہے یہ ایسی کہ سامنے ایک درار سی بہتے کھلی ہوئی ہے یہ اس کے اندر سے وہاں بیٹھ جائیے سیدھی نگاہ خانے کعبہ پر جانتے ہیں تو کعبہ کا براقبہ بھی کیا جا سکتا تھا وہاں بیٹھے تھا دیکھنا کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے اور پھر اس یکسوئی کے ساتھ کوئی نہیں کعبہ میں ہے یہی اعتقاف حضرت موسیٰ نے کیا تھا چالیس دن کا تب تورات ملی تھی یہی چالیس دن کا روضہ کیا تکھا تھا یہ حضرت قرآن میں مذکور نہیں ہے حضرت موسیٰ کا تو قرآن میں مذکور ہے حضرت عیسیٰ کا انجیل میں مذکور ہے چالیس روز کا روضہ اور اعتقاف پہاڑوں میں کیا جا تھا تب انجیل ملی یہی اعتقاف تھا جو حضور کر رہے تھے غار حرام ہیں تب قرآن اعتراف اس میں ربک اللہ خلق خلق انسان یہ تو اس کا ایک اکس اس کی ایک جھلک ہونی چاہیے میں نے روح اعتقاف پر بھی ایک دوانے میں ایک تقریر کی تھی میں نے دیکھا چھپی ہوئی تھی اب پتہ نہیں کہ یہ ایویلیبل ہے یا نہیں ایک علیتہ کتاب کی شکل میں بھی تھی ویسے عظمت سیام و قیام رمضان مبارک پر بھی میرا کتاب چاہے عظمت سوم جس میں کہ پھر میں نے یہ انسان کے دو وجود اس کے بارے میں بھی خاصی مضاحت کے ساتھ گفتروں کیے وہ بھی میرا کتاب چاہے شاید بار اس پر ہوں گے تو فرمایا جب تم اعتقاف میں ہو تو ان کے ساتھ مماشرت نہیں کر سکتے تل کا حدود اللہ ہے یا اللہ کی حدود ہیں فلا تقربوہا ان کے قریب من جانا قرآن مجید میں حدود اللہ کے لئے یا تو آتا ہے فلا تعتدوہا یہ اعتداء کہتے ہیں کسی حد کو کراس کر جانا تجاوز کر جانا اور جہاں زیادہ احتیاط کی بات ہے وہاں فلا تقربوہا آخری حد کے قریب تک نہ چلے جانا مبادہ کہیں غلطی سے قدم جو ہے ادھر پڑ جائے جیسے حدود نے حدیث کے اندر دیان فرمایا ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراغہ ہوا کرتی تھی اسی کے جانور اس میں چریں گے کوئی رعیت میں سے کسی کی بیڑ بکری کسی کا کوئی جو ہے گوڑا بانی آسکتا اب اگر کسی کا گوڑا یا کسی کی بیڑ بکری چلی گئی وہ مجریب ہوگی یا پکڑا جائے گا گردر ماری جائے گی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بھی ایک محفوظ چراغہ ہے اللہ کی ہما کیا ہے مہار امہ ہو جو چیزیں اس نے تم پر حرام کر دی ان کے قریب نہ جانا تو دیکھو اگر کوئی چرواہ اپنی بیڑوں بکریوں کو بلکل آخری حد تک لے جائے گا اس بادشاہ کی جو وہ حد ہے تو اندیشہ ہے کہ بیڑے بکریوں کے لیے ایک چھلانگ لگائے اور بادشاہ کی چراغہ میں داخل ہو جائے لہذا درہ فاصلے پر رہا کرو یہ ہے آخری حد تک نہ جاؤ بلکہ کچھ فاصلے پر رہا فلا تقربوہا یہ اللہ کی حدود ہے تو ان کے قریب مت پھٹکو اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات لوگوں کے لیے مازے کر رہا ہے تاکہ وہ بچیں تقویہ کے نمیش اختیار کریں حدود الہی کا احترام کریں تو اعتقاف اعتقافی یوں کہتے ہیں کہ سال میں یہ دس دن آدمی نکال لے کہ اپنی توجہات کو ہر چیز سے دنیاوی معاملات سے ان سے ہٹا کر اور اللہ تعالی کی ذات پر امرکوس کریں ذکر پر توجہ پر اور دعا پر مناجات پر اعتقاف